گل بنانے کے لیے آج کے جدید دور میں بھی روایتی طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے گنے سے گل تک کا سفر کئی انتہائی مشقت طلب مراحل پر مشتمل ہوتا ہے جن میں پہلا مرحلہ گنے کی کیتوں سے کٹائے اور اسے بیلنے تک لانا ہوتا ہے گنے کو بیلے میں سے گزار کر اس کا رس نکالا جاتا ہے اور رس کو ایک بہت بڑے کڑاہ میں ڈال دیا جاتا ہے رس کو کڑاہ میں ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے گنے کا رس مسلسل کئی گھنٹوں تک آگ پر پکنے کے بعد گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے گنے کے رس پر آنے والے میل اور جاگ کو ایک چلنی کے ساتھ باہر نکالا جاتا ہے گنٹوں تک مسلسل آگ پر پکنے کے بعد گنے کا رس ایک لائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اسے ٹنڈا کرنے کے لیے لکڑی کے ایک کڑاہ میں ڈال دیا جاتا ہے مکمل طور پر ٹنڈا ہونے کے بعد گھڑ بنایا جاتا ہے اور پھر اسے بیچنے کے لیے بوریوں میں ڈال دیا جاتا ہے مکمل طور پر ٹنڈا کرنے کے لیے